میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی لکڑی کے پاس سے ہوا جس کے قریب سے جو بھی کپڑا یا کوئی چیز گزرتی وہ لکڑی اسے پھار بالتی ایسی لکڑی کے پاس سے گزر ہوا جس کے قریب سے کوئی کپڑا یا کوئی اور چیز گزرتی تو وہ لکڑی اسے پھار ڈائیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاد فرمایا یہ کیا معاملہ ہے حضرت جبریل امین علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے پر بیٹھتے ہیں اور راستہ رکھتے ہیں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ سِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور ہر راستے پر راگیروں کو ڈرانے اور اللہ کی راستے روکنے کے لیے نہ بیٹھو خدا کی قسم کتنی عظیم بات ہے لوگوں کا راستہ روکنے یا لوگوں کو ڈرانے کے لیے راستے میں نہ بیٹھو اب یہاں میں تھوڑی سی تفصیل ارز کر دوں آج ہمارے بہت سارے بائی بائیٹ چلاتے ہیں کہیں بھی کھڑے رہ جاتے ہیں اور راستہ جام ہو جاتا ہے موبائل پر کھڑے کھڑے بات کر رہے ہیں بات کرتے ہیں کہ گاڑی چلا رہے ہیں کہیں بھی گاڑی کو کھڑی کر دیئے تیامت میں کتنا سخت عذاب ہوگا سنیا کہیں بھی گاڑیاں پار کر دیں کہیں سے بھی گاڑیاں لے آئے راستے میں کھڑے ہو گئے بات کر رہے ہیں پار کر رہے ہیں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کبھی کبھی ایک گاڑی بیچ میں پارک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت لمبا ٹرافک جام ہو جاتا ہے پتہ چلا ہمارا دین وہ دین ہے جو کسی کو راستے میں بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا یہ ہمارا دین یہ ہمارا دین کچھ لوگ نکر پر بیٹھ جاتے ہیں دیکھتا ہوں کیسے گزرتا ہے کہ درانے کے لیے قرآن نے منع کیا ہے راستے میں ڈرانے کے لیے نہ بیٹھو منع فرمایا ورنہ کل بروز قیامت اللہ کی عذاب کے اندر گرفتار ہو جائیں گے اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سفرِ معراج کے اندر اس طریقے کے جرم کے مرتقیب کو ایسے عذاب میں گرفتار دیکھا کہ جو کپڑا اس کے قریب سے ایسی لکڑیوں کو دیکھا کہ جو کپڑا اس کے قریب سے گزرتا یا کوئی چیز گزرتی وہ لکڑی اسے پھانا ڈالتی تو یاد رکھو جو دنیا کے اندر اس طریقے کی حرکت کرے گا راستہ روکے گا یا راستے میں بیٹھ کر کسی کو درائے گا کل بروز قیامت وہ لکڑی بھی اس انسان کو پھانا ڈالے گی اور وہ عذیت کے اندر گرفتار ہو جائے گا